یہ سورہ نوح کی آیتیں ہیں بہت امپورڈنٹ ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے غفارہ کا مطلب ہے بار بار معاف کرنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا آپ کو بتایا حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا جی کہ میری اولاد نہیں ہیں میرے لئے دعا فرمائیں انہوں ان کا استغفار کر ایک شخص آیا اس نے کہا میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا مجھے بہت لاؤس ہو گیا مجھے کوئی نصیت کریں انہوں ان کا استغفار کر ایک شخص آیا کہا میں اپنی وائف کے حالے سے بہت پریشان ہوں ہمارے ایشوز چل رہے ہیں انہوں ان کا استغفار کر اسی طرح ایک شخص آیا اس نے کہا جی کہ میرے باغات تھے ان میں پھل نہیں آرہا میرے لئے دعا فرما دیں انہوں نے کہا استغفار کر جب وہ سارے لوگ چلے گئے تو حسن البصری سے پوچھا ایک شخص نے کہ بڑی عجیب بات ہے مختلف مسائل کے ساتھ لوگ آیا اور آپ نے سب کو کہا استغفار کر تو انہوں نے کہا یہ میرا فلسفہ نہیں ہے یہ سورہ نو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نو علیہ السلام کی زبان سے کہ استغفار کرو اللہ کیا کرے گا اللہ تم پر مسلسل بارش برسائے گا مدرارہ کا مطلب ہے مسلسل ایک بار نہیں مسلسل بارش اور بارش آپ کو بتایا بہت بڑا سورس ہے ویجیٹیشن کا ریورز کا ٹھیک ہے اوپر سے آ رہے ہیں سارا رزق وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور اللہ اضافہ کرے گا تمہارے مال میں تمہاری اولاد میں دیکھیں کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ استغفار کرو اللہ تمہاری مال میں تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا وَيَجْعَلَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَّكُمْ أَنْحَارَ اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنات سے مراد ہے باغات مختلف باغات دے گا اور باغات سے مراد ہے ایگری کلچرل لینڈز اور وَيَجْعَلَّكُمْ أَنْحَارَ اللہ تمہیں ریورز دے گا ریورز نکل آئیں گے تمہارے زمین کے نیچے سے اب ظاہر ہے اس دور میں لوگوں کی سب سے جو بیسٹ ایکانومی تھی وہ ایگری کلچرل تھی تو دیکھیں دنیا کی بات ہو رہی ہے استغفار کو عادت بنانا چاہیے اور اس سے بہت فائدے ہوں گے آپ کو یقین کریں بہت فائدے ہوں گے بہت سے لوگ جو ہے نا دل سخت ہو جاتا ہے میرے پہ ایک فیز آیا میں بھی ایک میں شروع سے دینی سوچ والا نہیں تھا تقریباً اکیس بائیس سال جو ہے نا وہ میرے بہت common جیسے ایک ٹینیجر جیسے common ہمارے لوگ ہوتے ہیں بلکل وہ ہی تھا تو ظاہر ہے کہ آئی ریالائزڈ کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل بہت سخت ہوا انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا حالانکہ that is the real success تو آئی ایکسپیرینس کے جب ذکر شروع کیا استغفار شروع کیا اور مزید ذکر جو ہیں وہ آتے ہیں نا حدیث میں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم شروع میں بڑا عجیب لگا میں نے اپنے کو کہا یار تو تو مولوی بن رہا یہ تو مولویوں کے الفاظ ہیں استغفراللہ استغفراللہ تو وہ ایک نا ہیزیٹیشن میرے دل میں تھی کہ یار یہ تو تبلیغی مولوی ٹوپی پہنی ہوتی جنہوں نے یہ تو وہ کر دیں تو شروع میں ریزیسٹنس آئی لیکن الحمدللہ سلولی ان سٹیڈیلی آئی سٹارٹیٹو سی در ریزلٹس ایک عجیب سا سکون میرا دن بہت اچھا گزر گیا اس دن میں میرے اندر موٹیویشن بہت تھی انرجی تھی ظاہر ہے جب ریزلٹس نظر آتے ہیں تو بندہ موٹیویٹیڈ ہوتا ہے تو یہ میں بڑے دل سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ شروع میں ہو سکتا ہے ریزیسٹنس آئے اور شروع میں آپ ہیزیٹیٹ کریں لیکن آہستہ 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 جب ہی آپ کی عادت بن جائے گی اس کے ریزلٹس آپ دیکھنا شروع کریں گے اور پرٹیکلرلی استغفراللہ استغفراللہ تو بولے چلتے پھرتے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ٹائم نکالنے فوکس کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھیں بہت سے لوگ جم جاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ٹریڈ مل کرتے ہیں واک کرتے ہیں جاگنگ کرتے ہیں اچھی بات ہے پاڈکاست سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی یوسفل ہیں تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سے ٹائم نکال کے ذکر کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے کہ جی چلو سو بار تو کہلوں گا اس میں صرف دو منٹ لگے دیکھیں کتنا آسان یہ بھی رز کی دعا ہے اللہ تعالیٰ بہت سے راستے کھولتا ہے چلو وہ کرتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے دل کا جو ظاہر ہے جو بھی سختی آئی ہوئی ہے جو بھی غبار ہے دل پہ وہ بھی دھل جائے گا انشاءاللہ and you will be more motivated to practice on deen تو ذکر is very practical and very powerful way to انشاءاللہ connect with اللہ سبحانہ وتعالی تو یہ آئیس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ استغفار سے اللہ تعالی یہ چیزیں بڑھاتا ہے رز بڑھتا ہے استغفار سے